موسیقی سسپنس اور تجسس سے بھرپور پرسرار دنیا میں شیخ عویز کا سلام عرض ہے ویڈیو کے بھاقائدہ آغاز سے قبل ہم اردو انفو ٹیک کے ایڈمن جناب امتیاز علی صاحب کے خاص طور پر ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمارے مشورے پر ماد لبز کے موضوع پر اپنی ویڈیو تشکیل دی ہم تمام دوستوں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس ویڈیو کو اردو انفو ٹیک چینل پر ضرور دیکھیں اور حوصلہ افضائی بھی ضرور کریں مذکرہ ویڈیو کا لنک ہماری اس ویڈیو کے اختتام پر موجود ہے انسان دست قدرت کی ایک ایسی تخلیق ہے جو ہر لحاظ سے دیگر مخلوقات سے جدہ اور افضل شمار کی جاتی ہے اور شاید اس کی بنیادی وجہ وہ اقل سلیم ہے جس سے اس کے خالق نے اس کو نوازا جس کو عرف عام میں دماغ کا نام بھی دیا جاتا ہے جس نے عملی میدان میں اپنی کاوشوں اور صلاحیتوں کو منواتے ہوئے ثابت کیا کہ وہی ایک ایسی مخلوق ہے جو نہ صرف اس کائنات کے رازوں کو بے نقاب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے بلکہ اس کے خالق نے اسے وہ قوت ہائے نہایہ بھی انعیت کی ہیں جن کی بدورت بسا اوقات اس کی چشم دوربین مستقبل قریب یا بعید میں ہونے والے ان واقعات کا ادراک بھی کر لیتی ہے جو ابھی چادر وقت پر ظاہر نہیں ہوتے لیکن یاد رہے کہ یہ قدرت کی ایک خاص ودیت ہے جس میں انسانی ارادے یا کوشش کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا البتہ علماء کرام کے نزدیک جسمانی و قلبی طہارت اس عمل میں ایک اہم کردار ضرور ادا کرتی ہے یہ خصوصیت جو کہ اگرچہ کسی نہ کسی حد تک ہر انسان میں موجود ہوتی ہے کو صاحبان علم وجدان کا نام دیتے ہیں لیکن اس نازک اور تلچسپ موضوع پر گفتگو سے قبل ہم نئے آنے والے ساتھیوں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکوائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں معزز خواتین و حضرات جیسا کہ ہم نے ارض کیا کہ وجدان کی یہ خوبی اگرچہ فطرت انسانی کا حصہ ہے لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ خوبی اُبھر کر سامنے آئے البتہ ماہرین نفسیات کے قریب کچھ لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم میں یہ کالٹی دیگر لوگوں کی نسبت بہت نمائع ہوتی ہے مگر یاد رہے کہ ان پر بھی یہ کیفیت ہما وقت تاری نہیں رہتی بلکہ بعض اوقات مخصوص حالات میں بغیر کسی عملی کوشش کے ان پر ایسی کیفیات وارد ہوتی ہیں جن کی بدولت انہیں کسی حد تک آنے والے وقت کا ادراک ہو جاتا ہے ناظرین یہ چونکے کوئی الہامی کیفیت نہیں جس کے غلط ہونے کا کوئی اندیشہ نہ ہو بلکہ یہ چیز بھی کئی دفعہ مشاہدے میں آئی ہے کہ عام طور پر لوگ وجدان اور وسوسے میں تمیز نہیں کر پاتے اس سلسلے میں جب علماء کرام سے رہنمائی لینے کی کوشش کی گئی تو ان کے مطابق وجدان کی خوبی ان لوگوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جو روحانی طور پر تطہیر کی منازل کو تیہ کر کے زہد و تقوی کی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں نیک و بد میں پایا جانے والا غیر محسوس فرق بھی واضح طور پر نظر آنے لگتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس موضوع کا یہ لطیف پہلو بھی ہمارے ناظرین کے لیے یقیناً دلچسپی کا حامل ہوگا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ہرگز مشروط نہیں بلکہ دیگر مذہب کے وہ افراد جو کہ خاص طور پر اپنے اپنے مذہب کی حدود میں رہتے ہوئے تذکیہ نفس کی مشقے کرتے رہتے ہیں وہ بھی وجدان کی کیفیت سے گزرتے ہیں جبکہ عام طور پر انسانوں کی یہ خوبی اس محول میں جلدی پروان چڑھتی ہے جہاں روحانیت کی تطہیر کے مواقع زیادہ ہو مثال کے طور پر اہل اسلام کیلئے اولیاء کرام کی درگاہیں اس صلاحیت کو پالش کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور اس کی وجہ صرف اور صرف وہ پاکیزہ اور روحانی محول ہوتا ہے اور اگر ہم یورپین فلوسفر سے اس بارے میں رہنمائی لینے کی کوشش کریں تو ان کے مطابق یہ ایک ایسا علم ہے جو آپ دنیا کی کسی یونیورسٹی سے حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ خود بخود ہی آپ کے اندر پروان چڑھتا ہے بعض مفکرین کے نزدیک وجدان ایک ایسی انسانی کالٹی ہے جو اگرچہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے جس سے انکار ممکن نہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے الفاظ میں اس کی کوئی وضاحت نہیں کر سکتے ایریانا ہیفنگٹن کے مطابق ہمارا وجدان اس جگہ بھی موجود ہوتا ہے جہاں ہم جسمانی طور پر موجود نہ ہو اور نہ ہی وہ مقام ہمارے دماغ کے کسی نہا خانے میں موجود ہو لیکن جب بھی وہ وہاں ہونے والے کسی واقعے کے بارے میں ہمیں اطلاع دے تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں جیسے ہم اس مقام کے بارے میں پہلے سے آگاہ تھے بلکہ بسا اوقات انسان اس واقعے کے ورقوب ازیر ہونے سے پہلے ہی اسے اپنے وجدان میں دیکھ لیتا ہے لیکن وہ اس کو سمجھنے سے قاسر ہوتا ہے لیکن وقوب ازیر ہونے کے بعد اس پر کھلتا ہے کہ شاید وہ اس واقعے کے بارے میں پہلے سے جانتا تھا یا اسے دیکھ چکا ہے ناظرین گرامی مہرین کے نزدیک وہ عام لوگ جن میں یہ خصوصیت عام لوگوں کی نسبت بدرجہ اتم موجود ہوتی ہے ان کی چند ایک مخصوص نشانیاں یا عادات ہوتی ہیں جن میں سے مثال کے طور پر وہ اپنے اندر سے اُبھرنے والی ہر خاموش آواز کو توجہ سے سنتے ہیں اور نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کو نظر انداز کرنے کے بجائے اس سے رہنمائی بھی لیتے ہیں معروف ماہر نفسیات برن ہام کا کہنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اس صلاحیت پر توجہ نہیں دیتے ان کا کہنا ہے کہ میں ایک ایسے کامیاب تاجر سے ملا ہوں جس نے اپنے شعبے میں واضح ترقی کی تھی لیکن جب اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا بس میرے دماغ میں جو بات بھی اچانک گونجتی ہے میں اس پر عمل کر دیتا ہوں اور میرا کاروبار منافع بغش ہوتا جاتا ہے ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر آپ اپنے وجدان سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو خود کو کچھ دیر کے لیے تنہا کرتے ہوئے خیالی طور پر اپنے وجدان کی طرف توجہ دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا یہ اندرونی رہنما متحرک ہو چکا ہے برنہام ہی ایک اور مقام پر کہتی ہے کہ وہ لوگ جو کہ تخلیقی ذہن کے حامل ہوتے ہیں ان میں یہ خوبی عام لوگوں کی نسبت زیادہ پائی جاتی ہے اور اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو محسوس کر سکتے ہیں کہ تخلیقی کاموں کے دوران کس طرح اچانک اچھوتے خیال ان کی رہنمائی کرتے ہیں اور یہی وجدان ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمیں اپنی قیمتی آرہ سے آگاہ کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ووٹس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ لائک کا بٹن بھی ضرور دبائیں موسیقی 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 موسیقی